اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین گرما گرم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں گزشتہ کچھ عرصے سے کافی زیادہ شکایات آ رہی تھی اور یہ شکایات بڑی شخصیات کے خلاف تھی اور ان شکایات میں بہت سارے ایسے ججز بھی شامل ہیں جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور وہ عمران خان اور پاکستان طریقہ انصاف سے متعلق جتنے بھی نو مئی کے یا اس کے علاوہ جو مقدمات مقدمات ہے اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کا کہنا نہیں مان رہے اور قانون آئین و قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نو مئی کے حوالے سے جو دعوی کیا جاتے تھے کہ ناقابل تربید شواہد ہیں اور یہ سخت مقدمات ہیں مقدمات میں ملوث ملزمان کا اس طرح آسانی سے عدالتوں سے رہا ہونا یا بری ہونا ممکن نہیں ہے لیکن وہ تمام مقدمات بھی زمین بوس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور گزشتہ روز جو لاہور ہائی کورٹ سے اپ ڈیٹ آئی تھی عمران خان کے بارہ مقدمات کے حوالے سے وہ اب تک کی سب سے بڑی خبر تھی اور اسی حوالے سے شاید اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ عذاب ذہن رکھنے والے ججز جو یہ فیصلے دے رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا کہنا نہیں مان رہے جو اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں نہیں آ رہے ممکنہ طور پر ان کے خلاف کاروائی شروع کی جا سکتی ہے لیکن پکچر ابھی باقی ہے قاضی صاحب کی یہ خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن اس خواہش کے راستے میں ابھی بڑی رکابتیں ہیں وہ رکابتیں کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ممکنہ طور پر کون کون سے ججز کے خلاف یہ شکایات کے اوپر کاروائی شروع ہو سکتی ہے اس کی ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ کچن میں گرمی بڑھ رہی ہے ہیٹ بڑھ رہی ہے اور قاضی صاحب اس ہیٹ کو فیل کر چکے ہیں اور اسی وجہ سے اپنی عدالت میں سروے کرانے والے چیپ جسٹس قاضی فائز عیسہ اب میڈیا کا سامنا کرنے سے بھی قطرہ رہے ہیں اس حوالے سے ایک اہم نوٹیفکیشن بھی ہوا ہے اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے ایک بڑی تقریب بھی ہے لیکن وہ تقریب اب بند کمروں میں ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آغاز کر لیتے ہیں کہ سپریم جیوڈیشل کونسل میں گزشتہ تقریباً آپ کہلیں کہ ایک ڈیر سال کے اندر کافی زیادہ شکایات ایسے آئیں جس میں بڑے احدوں پر بیٹھی ہوئی شخصیات کے خلاف جیوڈیشل کونسل کو کاروائی کرنے کی درخواست کی گئی جن میں ایک تو چیف الیکشن کمیشنر ہیں جن کے خلاف اب یہ حال ہی میں پاکستان طریق انصاف کی جانب سے ریفرنس آیا ہے اس کے علاوہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق شامل ہے جن کے خلاف پاکستان طریق انصاف کے مانی چیئرمن امران خان نے مس کنڈکٹ کے سنگین الزامات آئید کرتے ہوئے کاروائی کرنے اور الزامات ثابت ہونے کی صورت میں عدے سے برطرف کرنے کی استعدا کی ہے اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ چھے جائش سہبان جنہوں نے آہ درامہ سال پچیس مارچ دوہزار چوبیس کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے جائش سہبان اور سپریم جیڈیشل کانسل کے ممبران کو خطوط لکھے تھے اور اس خط میں ان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جائش سہبان کی جانب سے عدالتی امور کے اندر آئی ایس آئی کی مداخلت کے حوالے سے سنگین الزامات آئید کیے گئے تھے اس خط کے اندر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق کے اوپر بھی بڑے خوفناک قسم کے الزامات تھے اور اگر سپریم جیڈیشل کانسل اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی پیش رفت کرتی ہے تو پھر اس میں جسٹس آمیر فاروق صاحب بھی رگڑے میں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دو ہزار بائیس میں چلے جائیں تو اس وقت جو الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں درانی صاحب ان کے خلاف ایک نصار احمد درانی ان کے خلاف بھی ایک شکایت وہ پاکستان تیرے کے انصاف کی جانب سے دائر کی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب نصار احمد درانی صاحب ممبر الیکشن کمیشن تھے اسی وقت تو وہ ایک سندھ کے اندر ایک کالیج کے پرنسپل بھی تھے یہ ایک انتہائی سنگین الزام ہے مفادات کے ٹکراؤں کے تحت اس پر سخت کاروائی ہو سکتی ہے لیکن یہ ریفرنس بھی سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں دبا دیا گیا ہے اب جس چیف جسٹس جو چیرمن جیوڈیشل کاؤنسل بھی ہیں انہوں نے حل چل کرنے کی کوشش کی ہے ریجسٹرار سپریم کورٹ جو سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کی سیکٹری ہیں ان سے کچھ تفصیلات طلب کی ہیں بضائے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ زبانی احکامات ابھی دیئے گئے ہیں قاضی صاحب کی جانب سے اور ریجسٹرار سپریم کورٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں کافی شکایات بھیجوائی گئی ہیں تو ریجسٹرار سپریم کورٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایک ٹیبل بنا کے چیپ جسٹس کو بھیجوائیں کہ اس جس میں یہ ساری تفصیلات شامل ہو اور ترتیب سے کہ جس تاریخ سے جس طرح ہوتا ہے کہ پہلے آئیے پہلے پایئے والی بنیاد پہ تو اس ترتیب سے یہ بنا کر ہمیں بتائیں کہ کون کون سی شکایات ہیں کس کے خلاف ہیں اور ٹوٹل کتنی شکایات گزشتا کچھ روز میں سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں آئی ہیں تو اس کے اوپر اب ریجسٹرار سپریم کورٹ کل یا اگلے ایک سے دو روز کے اندر جو تفصیلات ہیں متعلقہ تفصیلات وہ چیف جسٹس اور چیرمن سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کو بھیجوا دیں گی جس کے بعد پھر ممکنہ طور پہ کاروائی آگے بڑھائی جا سکتی ہے لیکن وہ کاروائی آگے کیسے بڑھے گی اس میں بھی کچھ بہت ساری رکابتیں ہیں یعنی اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب چاہیں بھی کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جیس سہبان کے خلاف یا جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب جن کے حوالے سے بیٹی کے جو ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف بھی ایک شکاید گزشتے جنہوں سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں بھیجوائی گئی تھی اس پر کوئی کاروائی اگر کر بھی سکتی ہے تو اس پر بھی درمیان میں کچھ رکابتیں ہیں رکابتیں ہی ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز ایسا ایک میمبر کو یا سپریم کورٹ کے جو سینئر ترین جیج ہوتے ہیں عموما ان کو چیف جسٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو متعلقہ کچھ شکایات ہیں یہ شکایات آپ ان میں ان کو پڑھیں ان میں دیکھیں کہ کیا میٹیریل ہے کیا وہ تھوس ہے پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ کے جو سینئر ترین جیج صاحب ہوتے ہیں جو جیوڈیشل کاؤنسل کے میمبر بھی ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر پھر اپنی رائے دیتے ہیں چیف جسٹس کو اور سپریم جیجیشل کاؤنسل کے دیکھر میمبران کو اور وہ بتاتے ہیں کہ کیا ان شکایات کے اندر جو الزامات ہیں یا میٹیریل ہے وہ تھوس نویت کا ہے اور وہ اس اتنا تھوس میٹیریل ہے کہ اس کی بنیاد پر سپریم جیجیشل کاؤنسل کے اندر کاروائی آگے ممکنہ طور پر بڑھائی جا سکتی ہے تو اس کی رائے کے بعد پھر یہ کاروائی جو ہے وہ آگے بڑھائی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر جسٹس عرباب محمد طاہر یا جسٹس ملک شہزاد احمد خان کے خلاف یہ شکایت جو ہے وہ جسٹس منیب اختر صاحب کو یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بڑھائی جاتی ہے اور اس کے اوپر وہ جائج صاحب جو ہے وہ رائے دیتے ہیں کہ نہیں اس شکایت کے اندر جو میٹیریل ہے وہ تھوس یا اس نویت کا نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر یہ کاروائی جوڈیشل کاؤنسل میں شروع کی جائے تو پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کاروائی اس درخواست یہ اس شکایت کے اوپر کاروائی کرنے کی پابند نہیں ہے بلکہ اس کو نمٹا دیا جاتا ہے اور گزشتہ سال بھی اگر ہم دیکھیں تو جب جسٹس مظاہر نقلی صاحب کے خلاف گزشتہ سال مئی کے غلبر مہینے میں اس وقت کے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے جو جج تھے جوڈیشل کاؤنسل کے جسٹس سردار تارک مسعود انہیں یہ شکایت بھجوائی تھی اور ان سے کہا تھا کہ آپ ان الزامات کا جائزہ لے کر ابتدائی رائے دیں کہ کیا یہ کاروائی اس کے اوپر جوڈیشل کاؤنسل میں ہونی چاہیے یا نہیں اس میں پھر یہ ہوا کہ جسٹس مظاہر نقلی صاحب کے خلاف جو شکایت تھی اس کو دبا لیا گیا دبا اس سینس میں لیا گیا کہ اگر یہ شکایت فوری طور پر اس پر رائے دے دی گئی تو شاید چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے عمرتہ بندیال صاحب وہ اس کے اوپر جو ہے اس کو جلد نمٹا دیں تو پھر اس شکایت کو دبایا گیا تاکہ قاضی صاحب چیف جسٹس بنے پھر ان کے دور میں یہ جو ابتدائی ریپورٹ ہے وہ جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجوائی جائے اور پھر اس طرح جسٹس مظاہر نقلی صاحب کے خلاف انتقام پر مبنی کاروائی کا آغاز کیا جا اور پھر یہی ہوا اور بندیال صاحب کے ریٹائر ہونے کا انتظار کیا گیا اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس اردار تارک مسعود صاحب انہوں نے رائے جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجوائی اور پھر اس طرح جسٹس مظاہر نقلی صاحب کے خلاف انتقام پر مبنی اور بدنیتی اور بددیانتی پر مبنی یہ کاروائی آگے بڑھائی گئی اور یک طرفہ کاروائی کرتے ہوئے ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جج کے عہدے سے برطرف کر دیا لیکن اب اگر وہاں پر یہ چیز یا یہ میکنزم اپلائی ہوا تھا تو پھر موجودہ جو صورتحال ہے اس میں بھی اپلائی ہوگا اور اگر اس میں اپلائی ہوتا ہے کیونکہ قاضی صاحب اگر اپنے جو ترتیب ہیں اس ترتیب سے بھی چلے تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جائز سہبان ہیں جس میں جسٹس بابر ستار ہیں جسٹس تارک محمود جانگیری ہیں جسٹس محسن اختر کیانی ہیں جسٹس ارباب محمد طاہر بھی شامل ہیں ان ججز کے خلاف ریفرنسز جو ہیں وہ سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کو بھیجوائے گئے تھے اور خاص طور پر جب ان کی جانب سے پچیس مارچ کو خط لکھا گیا تو اس کے بعد ان کے خلاف زیادہ شکاہ آتا ہی تو اگر یہ ترتیب سے ہیں تو شاید پہلے ان کے خلاف کاروائی ہوگی لیکن جسٹس منصور علی شاہ ہوں یا جسٹس منیب اختر صاحب ہوں یہ آزاد آنا آزاد ذہن رکھنے والے ججز ہیں اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کے معاملے پر جوڈیشل جو انسٹیوشنل ریسپانس تھا اس پر یہ یقین رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے بطور ادارہ سخت رد عمل آنا چاہیے تھا لیکن قاضی صاحب نے وہ سخت رد عمل نہیں دیا جس کی وجہ سے آج بھی عدالتی امور کے اندر مداخلت جاری ہے اور اس بات کی تصدیق ابھی ایک روز پہلے لاہور آئی کورٹ کے دو ججز ہیں جسٹس تارک سلیم شیخ اور جسٹس انوار الرق پنو انہوں نے عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کے متعلق جو کیس ہے اس کے تحریری فیصلے میں یہ کہا ہے کہ اس وقت بھی صد سے زیادہ دھمکیاں ججز کو مل رہی ہیں تو اس لیے مشکلات قاضی صاحب کے لیے موجود ہیں کہ اگر وہ ان چھے ججز کے خلاف یا جو دیگر ججز اس وقت جیسے جسٹس ملک شہزاد احمد خان ہیں جنہوں نے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کا دباؤ لینے سے انکار کی اور ازادانہ ذہن رکھنے والے سات سے آٹھ جو الیکشن ٹربیونل تھے وہ تشکیل دیئے تھے تاکہ عام انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کے اوپر وہ فیصلہ کر سکیں تو اگر ان کے خلاف بھی یہ کاروائی شروع ہوتی ہے تو اس میں بھی پھر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر ممکنہ طور پہ اس میں رکاوٹ بن سکتے ہیں کیونکہ یہ انتقامی اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشاہ کے مطابق یہ کاروائی ہوگی کیونکہ اگر یہ شکایات ان دونوں ججز میں سے کسی کو بھیجی بھی جاتی ہیں کہ آپ اپنی رائے دیں تو پھر دونوں ججز سہبان چھٹی پر ہیں چھٹی تک یہ درخواہ جو رائے ہے یہ اس کے اوپر کوئی اپینین نہیں دیا جا سکے گا اور جب ستمبر کے وسط میں دوبارہ سپریم کورٹ فال ہوگی تمام ججز سپریم کورٹ میں آئیں گے تو اس کے بعد پھر اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک جج جس کو یہ میٹیریل بھیجوایا جاتا وہ اس کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں تو پھر یہ چلتی چلتی شاید جو اکتوبر کا مہینہ ہے وہاں تک یہ معاملہ چلا جائے گا اور اس طرح قاضی صاحب کی خواہشات جو ہیں وہ شاید ایک بار پھر پانی میں بہ جائیں گی جو ابھی بظاہر نظر بھی یہی آ رہی ہیں کہ شاید قاضی صاحب کی جو خواہشات ہیں وہ دب جائیں گی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں آگے قاضی صاحب چل کر کیا اپنا نیا پینترہ جو ہے وہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہوگا کہ قاضی صاحب حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے کسی ازاد خیال جج کے خلاف بدنیتی اور بددیانتی پر مبنی سیاسی محرکات رکھنے والی شکایات کے اوپر کاروائی کر سکیں دوسری جانب قاضی صاحب کو کچن کے اندر گرمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے اور یہ گرمی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ قاضی صاحب اب میڈیا کا سامنا کرنے سے بھی قطرہ رہے ہیں گزشتہ روز میں نے یہ خبر دی تھی کہ جو صدر مملک کرتا ہے ان کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے دو ایڈاک ججز کی تیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اور آج یہ نوٹیفکیشن بھی سپریم کورٹ کی جانب سے سامنے آیا کہ کل پیر کے روز دن گیارہ بجے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دو ایڈاک ججز کی تقریب حلف برداری ہوگی یہ تقریب حلف برداری عموماً پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا سریمونی الحال ہے وہاں پر یہ تقریب رکھی جاتی ہے جب ابھی جون کے آخر میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں تین ججز کی جانب سے حلف اٹھایا گیا تھا تو اس وقت یہ تقریب سریمونی الحال میں دکھی گئی تھی اور میڈیا کو بھی وہاں پر دعوت دی گئی تھی لیکن اب ان دونوں ایڈاک ججز کی جو تقریب حلف برداری ہے وہ کومیٹی روم جو ججز بلاک کے اندر موجود ہے وہاں پر یہ تقریب حلف برداری ہوگی اور وہاں پر میڈیا کو بھی دعوت نہیں دی گئی یعنی بڑے دائی رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب میڈیا کو دعوت نہیں دی جائے گی اور صرف جو لافسران ہے یا بکلا کے جو سینئر نمائندے ہیں جیسے سپریم کورٹ بار یا پاکستان بار کے وہ ان کو دعوت دی جائے گی اور یہ ایک طرح سے اندرونی معاملہ سپریم کورٹ کا بنا دیا گیا ہے یعنی قاضی صاحب اور دھاک ججز شاید میڈیا سے آپ در رہے ہیں کہ میڈیا سوال کرے گا میڈیا جو ہے وہ بڑے چبتے بھی ان کے سوالات ہوں گے اور ان کے جواب شاید نہ قاضی صاحب کے پاس ہے اور نہ ہی ان ایڈ آگ ججز کے پاس ہوں گے تو اس لیے تقریب کو بڑا خفیہ بنا دیا گیا بڑی جو ہے وہ ایک پرائیویٹ قسم کی تقریب بنا دی گئی ہے حالانکہ اس طرح کی تقریب میں عموماً میڈیا کو دعوت دی جاتی ہے اور یہ سیرمونیل حال میں یہ تقریب رکھی جاتی ہے تاکہ وہاں پر ججز کے ساتھ انٹریکشن ہو سکے ملاقات گو ہوتی ہے صحافی حضرات سوال کرتے ہیں سپریم کورڈ کے اندرونی حالات و واقعات کی اوپر بات ہوتی ہے ججز کی آپس میں ہونے والی چپل کش اور جو دیگر ان کی نرازگیاں چل رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر صحافی حضرات سوال کرتے ہیں جس کی وجہ سے خبر نکلنے کا بھی ایک ایک ہمیں جو ہے وہ اپشن مل جاتا ہے اور خبر نکل بھی آتی ہے جب ججز کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے جیسے جسٹر ستر مناللہ صاحب کے خلاف قاضی صاحب نے ایک نوٹ لکھ دیا ان کا نام لکھے کہ انہوں نے فیصلہ لکھنے میں تاخیر کیا تو اس کے اوپر جسٹس ستر مناللہ صاحب اگر پاکستان میں ہیں اور وہ کل اس میں شریک ہوتے تو پھر ان سے پوچھا جاتا کہ سیر یہ معاملہ کیوں ہوا اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا آپ جب کوئی اس طرح کا کوئی اور نوٹ لکھیں گے تو کیا آپ قاضی صاحب کو اس کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے اس طرح مختلف سوالات جو ہیں وہ میڈیا حضرات کی جانب سے کیے جاتے ہیں لیکن اب قاضی صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ شاید تھک چکے ہیں اور یہ تو ابھی ابتدا ہے ابھی تو ان ایڈھاک ججز کو بھی سخت جو عوامی سوالات ہیں میڈیا کے سوالات ہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر فرض کریں کہ ان دو ججز کی تیناتی کے بعد بھی سپرین کورڈ میں زیرے التوا کیسز میں کمی واقع نہیں ہوتی تو پھر قاضی صاحب اور یہ ججز جو بھاری تنخواہوں پر رکھے گئے ہیں پھر کیا ان سے تنخواہیں واپس ہوں گی کیا ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کو جس مقصد کے لیے لائے گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا آپ انصاف فرام کرنے اور زیرے التوا مقدمات کی تعداد کم کرنے میں ناکام رہے اس لیے آپ ساری تنخواہیں واپس دیں کیونکہ اس وقت تک جو انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو اڈاک ججز جو ہیں وہ تقریبا فی جج پچیس لاکھ روپے کا پڑے گا جبکہ اس وقت سپریم کورٹ کے جو دیگر جج سہبان ہے وہ تقریبا کوئی چودہ سے پندرہ لاکھ یہ سولہ لاکھ ہمیں پڑ رہے ہیں یعنی یہ دو لادلے جج سہبان جو عوامی پیسہ ہے اس کے اوپر تقریبا ڈبل اخراجات یہ کروائیں گے کیونکہ یہ ریٹائر ججز ہیں ان کو پینشن بھی ملے گی اور یہ اب اڈاک ججز ہیں تو سپریم کورٹ کے ججز کے برابر ان کو تنخواہ بھی ملے گی تو اس طرح یعنی سر کڑاہی میں اور پانچوں انگلیاں گھی میں یہ والی ایک طرح کی صورتحال بنتی ہوئی نظراتی ہے لیکن قاضی صاحب امید کرتے ہیں کہ آپ میڈیا سے نظرے چھوڑانے میں کوئی اس پالیسی کو زیادہ لمبا نہیں چلائیں گے کیونکہ آپ ہی وہ جج ہیں جو عمران خان کی حکومت میں اپنی عدالت میں موجود صحافیوں کو کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں اس وقت میڈیا سخت پابندیوں کا شکار ہے اور وہ صحافی عزرات جو اس وقت کمرے عدالت میں موجود ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں کہ کیا ملک میں میڈیا آزاد ہے یا نہیں ہے اور آپ یہ سروے کروایا کرتے تھے اور آپ یہ کہتے تھے کیسے لگتا ہے جیسے ہم گٹر میں رہ رہے ہیں تو قاضی صاحب کیا اس وقت میڈیا پابند ہے یا نہیں ہے میڈیا پر پابندیاں ہیں یا نہیں ہیں پارا چنار کا واقعہ ہو یا بلوچستان میں ایف سی کی جانب سے نہتے جو احتجاجی شرطہ ہیں ان کے اوپر فائرنگ کا معاملہ ہو ہمارے میڈیا نے مکمل طور پر بلیک آؤٹ کر رکھا ہے اور عمران خان جس کے اوپر کسی عدالت کی جانب سے کوئی پابندی نہیں ہے جس کے اوپر تیمرہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی اس کا نام تصویر اور اس کی جھلک جو ہے وہ بھی ٹی وی سکرین کے اوپر چلانے پر مکمل پابندی ہے اور عمران خان کا آج بھی ایک سال سے زائد درسہ ہو چکا ہے اور آپ دیکھیں کہ آج بھی عمران خان کا میڈیا کے اوپر مکمل بلیک آؤٹ ہے کیا اس وقت میڈیا پابندیوں کا شکار نہیں ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ذرف کی بات ہے یہ تو اپنے کردار کی بات ہے کہ آپ اس وقت کیا تھے آج کیا ہیں آج آپ کو میڈیا بھی ازاد نظر آتا ہے آج میڈیا پر پابندیہ میں نظر نہیں آتی اور آج شاید آپ گٹر کی بجائے پاکستان کے کسی پوش علاقے میں رہتے ہیں کیونکہ آج عمران خان کی حکومت نہیں ہے بلکہ پی ڈی ایم کی شباز شریف کی نون لیگ کی حکومت ہے جو شاید آپ کے لیے بہت اچھی ہے آپ کی فیوریٹ ہے اور اس لیے آپ کو پاکستان کے مسائل نظر نہیں آتے آپ کو پاکستان کی بیٹیوں کو جیلی مقدمات میں ان کی گرفتاریاں نظر نہیں آتی عورتوں کی عزتوں پر ڈالے گئے ہاتھ آپ کو نظر نہیں آتے چادر اور چار دیواری کا تقدس پمال کرنے کی جو مکرو اس وقت اقدامات ہو رہے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں آپ کو وہ بھی نظر نہیں آتے کیونکہ آپ نے سپریم کورٹ کے ساتھ بنیادی حقوق کا مقبرہ تعمیر کر دیا ہے آپ بنیادی حقوق کا قتل کر چکے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ اس بنیادی حقوق کی جو لاش ہے اس کو بھی سپریم کورٹ کے آتے میں دفن کر کے جائیں دیکھنا یہ ہے کہ تاریخ آپ کو کن الفاظ میں یاد رکھتی ہے لیکن اب تک کی جو تاریخ لچی گئی ہے وہ انتہائی خوفناک ہے آج بھی آپ عوضے پر بیٹھے ہیں شاید اس وجہ سے لوگ آپ سے ڈرتے ہیں آپ کے عوضے کی وجہ سے آپ کے بارے میں اس طرح کھل کر بول نہیں پاتے جس طرح عام عوام بولنا چاہتی ہے لیکن جس دن آپ ریٹائر ہوں گے اس دن آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے پیروں کے نیچے زمین کتنی گرم ہو چکی ہے سعید بلوچ کو اجازت دیں اللہ حافظ